آپ پج ہو کبج ہو گیس ہو یا پھر آپ کا ڈائجیسن سسٹم گڑھ بڑھ ہو اس کے لئے آپ اس اوسطی کا پریوک کر سکتی ہیں وات روگ ہے جڑوں کا درد ہے گھٹنوں کا درد ہے تلی میں سوجن ہے باباسیر ہے اتیادی سبھی روگ ہیں اگر آپ کو جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے اس میں یہ بہت زیادہ لاپکاری ہے دوستو آپ اس کا ضرور پریوک کریں اس کے جو جڑھ ہے وہ پریوک میں لائی جاتی ہے اور بہت سے کمپنیاں چطرک آدھی بٹی کا پریوک کرتے ہیں جو اس چطرک کی جڑھ سے ہی بنای جاتی ہے اس کا بھی آپ پریوک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ تاجی اوسطی مل جائے تو آپ تاجی اوسطی کی جڑھ لے کر کے اور کوٹ پیس کر کے چورن بھی سیبن کر سکتے ہیں یا پھر خوات بھی بنا کر کے پریوک کر سکتے ہیں ان کی جڑوں کو پکا کر کے اس کا جو رس ہے اس کو گھڑھا کر کے گھنسط بنا کر کے گولیاں بنای جاتی ہیں جو آپ کی بات روگ میں اور آپ کے سوجان اور درد میں آپ کی انڈیجن سسٹم میں یعنی کی پاتین تنتر اگر آپ کو کمجور ہو گیا اس میں اگر آپ کو جو ہے اپچ ہے کب جو ہے ایشیڈیٹی ہے اتیادی میں سبھی پرکار میں یہ اس کی جو گولیاں کام آتی ہیں دوستو یہ بہت اچھی اوسطی آپ اس کا جرور پریوک کرے گا تو اگر آپ کا ڈیجیسن سسٹم گڑھ بڑھ ہے تو آپ اس اوسطی کا پریوک کیسے کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یا تو آپ اس اوسطی کے پتوں کو لے لیجیے پتوں کو لے کر کے اگر آپ دو دو پتیس صبح سامشی بن کرتے ہیں تو دوستو یہ آپ کے ڈیجیسن سسٹم کو صحیح کر دے گا پاچان تنتر کو مجبورت کرے گا یہ بھوک کو بڑھائے گا اور جو لیبر کی سوجن ہے تلی کی سوجن ہے اور جو کبجیت کی سمسچہ ہے اس سے یہ نجات دلاتے گا دوستو اس کا جو پودھا ہوتا ہے اس کے اندر جو جڑے ہوتی ہیں وہ چطرک مول کی نام سے پرسند ہوتی ہیں چطرک مول کی یہ چطرک کا جو ہے سفید ہے پھولوں بالا یہ دیکھی پودھا کتنا سندر لگ رہا ہے یہ پودھا تو دوستو بات روک میں آپ چطرک کو لے لیجیے اور سرنجان کو لے لیجیے اور ہرسنگار کو لے لیجیے چطرک سرنجان اور ہرسنگار دوستو سرنجان تھوڑا کم ملائیے اور ہرسنگار اور چطرک برابر لے کر کے اور آدھے بھاگ میں سرنجان لے کر کے اگر آپ چورن بنا لیتے ہیں اور چورن کو اگر آپ اپا مار کے پتر سورس میں گھوٹ کر کے اور گولیاں بنا لیتے ہیں دو دو گولیاں اگر آپ صبح سامشے بن کرتے ہیں تو پرانے سپرانے بات روگ میں سائٹکا میں گھوٹوں کے درد میں کمر درد میں بدن درد میں یہ بہت سلطیا آرام دے دیتا ہے دوستو یہ بہت اچھا ہے میں نے بتا ہے تلی کی بیماری کے لیے تو آپ اگر تلی میں سوزن ہے کوئی تلی میں درد ہو لیبر میں کوئی پریشانی ہو تو آپ اس اوسادی کے جو ہے دوستو اس کی جڑ کو لے لے اور پنرنبا یعنی کہ چطرک مول پنرنبا اور جو ہے تلسی کی پتیا آپ لے کر کے اگر آپ اس کا قواد بنا کر کے شیبن کرتے ہیں یا پھر اس کا چورن بنا کر کے شیبن کرتے ہیں تو یہ آپ کے ان سبھی بیماریوں بہت زیادہ لاپکاری ہیں دوستو یہ چطرک جو ہے یہ آپ کے مدھمے میں کام کاتا ہے اور یہ بہت اچھا رکت سودھک ہے رکت کو سودھک کرنے کے لیے بھی آپ اس کی جڑکہ قواد بنا کر جشیبن کر سکتے ہیں یا پھر اس کے پنچانگ کا پریوک بھی کر سکتے ہیں دوستو اس کے پریوک سے سفید داگ چرم روگ داد کھاچ کجلیں بہت اچھا آرام ملتا ہے جو ہماری ماتا بہن ہے جو پریگننٹ ہیں ان کو اس کا پریوک کم کرا جاتا ہے اور نام ماتر کے برابر یا چطر بیت کے دیکھ رکھ میں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی زیادہ ماترہ سنوتی ہے اور یہ گرب کو بھی خندت کر سکتا ہے اس لئے دوستو آپ اس سے دھیان رکھئے اور یہ دیکھئے یہ چطرک یہ دو تین پرکار کا ہوتا کالا چترک لال چترک اور سفیت چترک اس میں سے یہ سفیت چترک ہے دھنباد دوستو